اسلام علیکم میں ہوں محسم عباس اور آج ہم آئے ہیں آپ کے بیچ حکومت نے جاتے جاتے ایک اور بم پاکستانی عوام پہ گرایا ہے اور وہ ہے پیٹرول بم جو جب بھی گرتا ہے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے عوام کے بیچ آئے ہیں آپ کی رائے پہنچائیں گے وانے قدار تک اور یہ جانیں گے آپ سے کہ آخر اس مہنگائی کا حل کیا ہو سکتا ہے ساتھ رہیے جہاں جی پیٹرول کی قیمت میں جو ہوش روپا اضافہ ہوا ہے اس پر لوگوں کے تاثرات جاننا بہت ضروری ہے غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے ہمارے ساتھ ایک بھائی جن موجود ہیں اس میں کچھ جانتے ہیں کتنے کا پیٹرول ڈلوائیا بھی آپ 500 کے پیٹرول ڈلوائیا بھی 500 کا تو محسوس ہوا ہے بہت محسوس ہو رہا ہوں جی 500 کے اندر جو یہاں پہ آرام سے ٹھائی لٹر سے زیادہ پیٹرول آ جائے گا تھا وہ 2 لٹر بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے 1.8 3 لٹر جو آ رہا ہے اب یہ جتنے بھی پیٹرول مہنگا ہوا ہے باقی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی اتنا تو سستہ نہیں کیا تھا مہنگا کر دیا اس کی وجہ کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں مہنگا ہو رہا ہے سستہ آپ کو پتہ تو ہے حکومت کی صاحب نے جو بھی چل رہا ہے حکومت کے ساتھ اور تو کچھ ہے نہیں سف جانا یعنی کیا تو الگیشن لگائے جا رہے ہیں دوتروں پہ اپنی کارگردی کچھ بھی نہیں دکھا رہے آپ کو کیا لگتا ہے کون اقتدار میں آئے گا تو قیمت میں بہتر ہو سکتے اقتدار میں جو بھی ہے کوئی اپنا دیکھتا ہے جو اگلا بندہ جو بھی آئے گا وہ اپنی اللیگیشن نکھائے گا کہ ہاں جی پیچھلی حکومت یہ کرے گئی ہے نیا کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی ریزر وائرز نہیں بنائے جا رہے کوئی ریفائنریز وغیرہ نہیں بنائے جا رہے انڈسٹری پہ پھلکل بھی ورک بھی کیا جا رہا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ بچت کیسے ہوتی ہے جب ابھی آپ ظاہر ہے کہ آپ ہم نے بتا کہ آپ جوب کر رہے ہیں تو کتنا کماتے ہیں کتنا لگاتے ہیں کیسے گزارا ہوتا ہوتا ہوں لیکن ہر مہینے اینڈ پہ جانا یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی دس ازار اس کے رہتے ہیں یہ لون ہمیشہ ہی نہیں کہ کھڑا وہ ہوتا ہے سر پہ کہ ہاں جی یہ رہتا ہے یہ رہتا ہے ابھی میں سنگل بند ہوں ابھی شادی میریٹ نہیں ہوں ابھی میرا یہ حال ہے پتہ نہیں میریٹ کے بعد بلدے بند ہوں ایسے حالات میں شادی کرنے کا ارادہ ہے بالکل بھی نہیں ہے میریٹ کا سنگل کے اپنی خواہشیں پوری نہیں ہو پا رہی نہ یعنی کہ سنگل سا جس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ اچھا کھانا پینا بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے صرف یہی کہ آیا جو روز مہرہ کی زیادہ ہے وہ ہی پوری ہو جائیں تو اچھا ہے بہت ہے اگر اس آگ ڈار صاحب کو کوئی میسیج دینا چاہیے آپ ایک آگ ڈار سے بس یہ ایک ہی گزارش ہے چلے جائیں بس ہوں چلے جائیں بس ہوں بہت سر یہی سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں کہ جو ہمارے یہ ساک ڈار صاحب ہیں یہ تو آیت ہے کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ایک عام آدمی کے لیے اس کا جینا دو بار کر دیا ہے مشکل ہو رہے ہیں مطلب اپنا جو گزارہ کرنا آلات ان آلات میں مشکل ہو رہے ہیں سر میسی کیا دینا ہے کہ عوام کا کچھ خیال کریں یہی کہیں گے کہ سر کچھ عوام پر رحم کھائیں مطلب اپنا لیول نہ دیکھیں ایک عام آدمی کا لیول دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ نگزر بسر کر رہے ایک اگر مزدور آدمی ہے وہ ایک ازار رپیہ تیاری کمار ہے تو وہ کس طرح باقی خرچیں پورے کرے گا بجلی یا تو وہ مہنگی ہے پٹرول ہے تو وہ مہنگ ہے ہر چیز کیا لگی ہے کہ کس پہ آپ بہت سکتا ہے سر اس وقت تو یہ اگر پٹرول ڈیزل یہ چیزیں مہنگی ہوگی تو ہر ایک چیز مہنگی ہو جائے گی پہلے آپ کے 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 پہلے صرف ٹینکی پھل کروا لیتے تھے تو آپ مشکل ہو رہا ہے نہیں ہوتی کیوں جا رہی ہے پٹر گیس مہنگی ہوگی بچیاں دی روٹی کمانا بہت مشکل ہوگی ٹھیک ہے نا جد ادھا کیا چیزہ سستیاں نہیں ہوئیں گا اسی روٹی کے میں کمام آنگے ہاں سیدھے ہر چیز دے ٹیکس دے رہے ہیں ایڈ نیٹر دے چلا رہے ہیں رکشتہ دے رہے ہیں سوڑ پہ دے مغر بھر دے رہے ہیں ایک کمپنیوں نے کی کرن دے نے یہاں تے نیٹر لو ہی کھان دے نے ساٹھے لو ہی کھان دے نے انہی نوی سولت دیں سان نوی سولت دیں یہاں تے ایک اومد چھڑکے کار چلے جان ٹھیک ہے یہ سارے انہیں سولت دیں میں نے کہنا میاں آئے گا تو کٹ ہوئے گی نہیں میاں اشباد نہیں میاں نماز آئے گا تو کٹ ہوئے گی ایسی اوپر چلا دے رینا رکھا ٹھیک ہے نا اوہ اسی رہا دے اٹھا ٹھٹھا ڈا روز میں دا سی میان دی کمت بیچے جہ تو خان سا بھائے ساڑا ساڑا بھرنس مار گیا اے ٹھیک ہے نا اوہ دے بعد ایسیاں پولیسیاں چلییاں ایسیاں چلییاں ساڑنو کانوچا کو لک کر دیتا ساڑا سبکل چیز بھینگی ہو میں تو خسر دے ریگیاں پڑی پر دے ریگیاں یا اے دہ سوی میں ہم در پہلے جیڈا ہے گیاز دہ ریگنس دہ ریگنے ڈا سو تے دے ریگنس دے ریڈ پڑی ہے ڈی کہ جبhon دہ سوی میں ہم آئیے نال یہ دہ ریڈ چڑ گیا ہے ہرے مہم مرم جبھتی گیا ہے ساڑہ دی جن خل دے ریگنسی لوگ کاریاں ڈی ایسی ایسی رویہ کردے ریڈ باز کٹ گیا ہے کدھی ادرو بھال لیا پانچ سو کدھی ادرو زار بھال لیا کدھی ادرو دوزار بھال لیا پھر ہولی ہولی ہولان دے رہے اید دائی ہوندہ نا بول یہ کی بازی چار چار پانچ بچے کمان کھانا لینے کار انہوں نے روٹی کمائیے کے بار سڑکا دے جا کے ترنے دائیے انہوں نے روٹی دینی ہے اے اکومتنو ہونا چاہی دا اور کنو ہونا چاہی دا ضرورت ہے یہ اشیاء ڈیلی جو یوز کرتے ہیں مثلا دودھ وگرہ گی وگرہ دالیں سبزی آٹا وگرہ ہو گیا یہ حکومت کے آپس کی پالسی ہیں بس بس اسی طرح ہی جو بھی آئے ہم کہتے ہیں اچھا ہے ابھی تو میراند خان کو دیں یہ انشاءاللہ میویت تو بہت ہے پہلے کو ٹائم نہیں نا میلان کو تین سال میں کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ بائی صاحب ایک طرف وہ کریں گے گائیڈ کریں گے تو اسی طرح ہی نا آپ کے سامنے آ جائے سار ماظرہ دی کر سکتا ہوں اس سے اس طرح ہماری جان چھوڑ دے با کس طریقے سے کچھ ارشا ہی مہنگ کی گیتے ہیں کچھ ارشا ہی کام پورا اندھا نہیں دوری تھوڑی ہے کھرچے زیادہ نہیں کہ اس آج میں آپ کی ثقوڑ پورا الرحلر آپ سے ڈیومن کے ساتھیں گے یہ زیادہ ڈیومن کے ساتھیں گے جب آپ کو ہمیں شاب شریف آن windows مرحلہיא ہمانتے ہمارے ہیں میں آسان رہاک کرنے لگے کیا وہ چاہئے کیا اور ارتبک scientفیت captain کیا؟ جبل دیکھ پر صحیح کے یہاں مرحلہ سخت سل chicos اللئی شرہ ہمارے ہیں اللہشمال کے آنے کامیاب ہوگا کئی کام کر رہے گا انشاءاللہ پیٹرول کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے کیا آپ کی زندگی بھی اس طرح متاثر ہوئی ہے یا نہیں ہے جی متاثر تو بہت زیادہ ہوگی اگر 20 ری پہ بڑھتے ہیں تو صاحب سے اب ہمارا ڈیلی کا جو ہے وہ ایک ٹینکی پول ہوتی تھی گاڑی کی اب ہم ہاں ٹینکی پول کروائیں گے تو اب اس صاحب سے تو اب ہم بھوم بھی نہیں جاکتے زیادہ آپ کی نزدیک میں کون سی حکومت زیادہ بہتر ہے جو فادر خان کے لئے ہے اچھی ثابت ہو سکتے ہیں ابھی تو فیلہ حال تو کوئی نظر نہیں آرہی ہمیں آپ نے عمران خان کو بھی دیکھا نواز شیف کی حکومت کو بھی دیکھ لیا لیکن دونوں ابھی تک عامی ہوئے ہیں جی جی بلکل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی جو دور میں حکومت ہے وہ کس کی حکومت ہونی چاہیے ابھی تو فیلہ حال یوت کو آگے آنا چاہیے فیلہ حال تو بھی کچھ نظر نہیں آرہا ہمیں تو تو یوت کو ہم سپورٹ کریں گے اگر کوئی بھی کوئی ینگ سٹر کیسے آگے آسکر یوں یوت کو ہم سپورٹ کرتے ہیں سارے مل کر تو وہ آگے آنے کے چانسز ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ یوت کے بارے میں سو سکتے ہیں باقی ہم ہم نے اگر ہم یہ سانتر آپ کے سامنے ہوں بھٹی کرے لیے سانتر آپ کیا دیکھیں اب موہ میں تو بہت کچھ آتا ہے پیر اب کیا آپ کہہ سکتے آپ ان کو بہت غصہ آئے گا ہمیں تو انہوں کا مانگے ساڑھی جان چھاڑے تھے تاڑھی میر بانی یار یہ جو قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے اس پہ اس آگ ڈار صاحب کو کیا پیسج دینا چاہیے پہلی بات تو ویسے تو میرا نام ساک ہے لیکن مولے میں ساکا ساکا صرف ساکا کہتے ہیں کچھ آگے اور تو نہیں کہتے ہیں ساکا پھر آپ ٹکسالی چلے جائیں آپ بہتر سمجھے کہ ہم گل باگ میں رہ رہے ہیں تو الفاظ کچھنا ہو درہا موتبر ہونا چاہیے ویسے ٹکسالی میں ہوتا تو لوگ بتاتے کہ ساکے کے ساتھ کیا کیا لگتا ہے اور کہنا ہم فکر نہ فاکا یاوے ساکا ٹھیک ہے بات بھائی ہے کہ پہلے ہم ایک جملہ سنتے تھے آپ جیسے دوستوں سے کہ پٹرول کی قیمتیں اسمان کو چھونے لگیں اب بات یہ ہے کہ اسمان سے بھی اوپر کچھ چیز ہے تو ہم اس کو کہیں کہ اس کو چھونے لگیں ہیں ہمیں ظلیل و خوار کر دیا اس حکومت رہے ہیں اور ان بغیر تصافیوں کو میں کہوں گا میں نام لے کے بھی کہہ سکتا تھا پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کو خود آیا آ جائے تو بہتر ہے جو مائک لے کر نکل جاتے تھے گھن مزے تبدیلی تھے بھیرا تبدیلی کیسی لگی آپ کو؟ آپ کو کیسا لگا؟ اور پٹرول داروست ٹائم کے ایک سو ساٹھ روپے تھا صرف اور آج دو سو اسی روپے دو سو نوی روپے اور یہ پہلی خبیز حکومت ہے ایسی جس نے تیس روپے کا ریکوڈ لگایا یکمشت بڑھانے کا بیس روپے کا اٹھارہ روپے کا اس سے پہلے ریکوڈ کوئی ایسا نہیں لگا سکا لیکن میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو رہا تو خدا کا واسطہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرو الیکشن کروا اگلہ کوئی آنے دو تاکہ وہ آگے کہے جی پچھلی حکومت نے بیڑا اچھا الیکشنز تو ہونے والے ہیں الیکشنز تو ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اقتدار میں آئے گا تو پٹرول کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں مہنگائی کم ہو سکتی ہیں جو بھی آئے گا اس کے پاس ایک ہی ڈکوصلہ ہے پچھلے جو ہیں ایسا بیڑا گھرک کر گئے تھے اب میری مجبوری آئی ایم ایف کے پاس جانا میری مجبوری ہے پٹرول کے پیسے بڑھانا میری مجبوری ہے آٹھا مہنگا دینا تو یہ ڈکوصلہ ہے آپ کے پاس ہے مجھے نہیں لگتا آپ کوئی آگے حل کیا ہے حل کیا ہے حل صرف جماعت اسلامی یہ تو ان کا اپنا سلوگن بھی حل صرف جماعت اسلامی آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کا کردار کیا ہو سکتا جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں جن کے پاس چار پیسے ہیں جن کے پاس نہیں ہوں وہ خودکوشیاں کر رہے ہیں عوام تو ہمیشہ جو ہے وہ بیچاری جو ہے لاٹی کے ساتھ ہی ہے جس کی لاٹی اس کی بہنس ہے عوام کا کوئی پرسانے آل نہیں ہے کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں آج پٹرول ڈلوائیا تو محسوس ہو ہے بہجن بڑا ہیوی محسوس ہو ہے نہ صرف آنکھیں کھلی ہیں ان کو لگتا ہے کہ فیلال اچھا ہے لیکن ہم آواز اٹھاتے رہیں